بودھ مانی بچو آج کل بچو ہم حسار کا جدوہ کا لیسن پڑھ رہے ہیں اس لیسن میں ہم نے پڑھا ہے یہ عدنان اور شیبہ ایک کپل ہوتا ہے یہ جوڑا ہوتا ہے پتی پتنی ہوتے ہیں مینہ بی بی ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے تو کچھ سرس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بچے کو گودھ میں لیتے ہیں اور بچے کی پروش کرتے ہیں ہیں جب وہ بچے بڑھا آج invasion startup تک پینچتا ہے تو ان کے گھر میں بچوں اپنا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بعد دوسرا بچکتا ہوتا ہے اس صرف کیا ہوتا ہے جو ان کی مامی ہوتی تو اسے بچے کو گودھ لیا ہوتا ہے وہ اس کا پیارung وہاں گھٹا جاتا ہے اور بچے کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ممی پاپا مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں preparations کیونکہ ان نے مجھے گودھ لیا گوا ہے ہے تو اس لیے وہ اب مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں اس لیے جو اس کے بھائی تھے دوسرے بھائی تھے جو وہ بھی ابھی بڑے ہو رہے تھے اور بڑے شرار سنگھ کرتے تھے وہ لیکن ان کی ممیون کو کچھ نہیں کہتی تھی جس سارا دے کر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں تو یہ بیک بک پی نمبر ہے فیفٹی ون مان کے برطاؤ نے جین کے دونوں بھائیوں کے مزاز کو بھی بتاشر کیا اور وہ وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے ادنان نے شیوہ اور اپنے دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کے کان پر جون تک نہ رہیں گی جین اب اہم میں کام کی جگری حاصل کر چکا تھا ماں اور بھائیوں کے برطاؤ برطاؤ نے آخر کار اسے گھر سے کنارہ کا شونے پر مجور کر دیا ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ آوارہ ہی نہیں مگرور با بد دماغوی تھے جب تعلیم میں ان کا جین نہ لگا تو وہ باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی مگر ایسی بے لگام طبیعتیں رکھنے والے بھلا بپار میں کیوں کا سرخ روح ہوتے وہاں تو پتہ مارنے بغیر پتہ مارے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے یہ وہ کام تھا جو ان کے بس سے باہر تھا جنان میں اب اتنی حمد نہ تھی کہ تن تہنا سارا کام چلا لیتا ہے حصے داروں نے بھی جب اس کی یہ حال دیکھی تو آستا تھا سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے لگے کرنے میں مشروف ہو گئے تو نتیجہ جے ہوا کہ کچھ مدد کے بعد اس کا دیوالہ پٹ گیا آج بیٹا جہاں تک پڑیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہون برک جہاں سے آپ نے پانچ لینے لکھیں گے ہون برک رائٹنگ کرنے ہوکے بیٹا